بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو ہم نے پریویس لیکچر کو کانٹی نیو کر رہا ہے ہم نے اگزمپل ڈیسلس کر رہے تھے ارگینک کمپونڈ کے جو مالیکولر فارمولاد دی ہوئے ہیں تو ہیپزین تک ہم نے کر لیا تھے آج ہمارے پاس جو نیفت بانا ہے سیونت نمبر پہ وہ ہے ہیپٹین ہیپٹین اگر ہم اس کے مالیکولر فارمولاد کی بات کر رہے ہیں ہیپٹین جو ہوتا ہے ہمارے پاس سی سیونت ایچ سکسٹین سی سیونت ایچ سکسٹین ہم اس کے سیٹریکشنل فارمولاد کی بات کریں تو ہمارے پاس سیونت کاربن ہوں گے ایک دو تین چار یہاں پہ تلوگرال دیتے ہیں پانچ چھے اور سات یہ ہمارے پاس کیا آ جائیں گے سات کاربن اب ہم نے یہاں پہ کیا لگانے ہیڈروجن یہ ایک ہیڈروجن یہاں پہ بھی ہیڈروجن ہیڈروجن تو ہم نے اس کے سولہ ہیڈروجن کا ذرہا لے گیا کمپلیٹ کروا دیں ٹھیک ہو گیا تو جو آپ نے اس کا کنڈنس فارمولاد بنانا ہے وہ آپ نے اس کے سیٹریکشن فارمولاد کو دیکھ کے بنا لینا ہے کیسے ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں اس لانس لیٹر کے اندر آپ نے پڑھاتا یہ دیکھیں کاربن نمبر کاربن تھرے کے اندر کاربن نمبر دو کے اندر سی اچ تری کے اندر سی اچ تو یہاں پہ سی اچ تو سی اچ تو لاکھ پہ سی اچ تری تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا ہپ ٹین کا فارمولا آ جائے گا یہ سرٹریکچن فارمولا یہ کونس آ جائے گا کنڈنس فارمولا آ جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے نمبر ایڈ کے اندر آکٹین یہ تو ہوگی ہے ہپٹین اس کے بعد ہوتا ہے آکٹین اب آکٹین کیا ہوتا ہے ایڈ کاربن رنگ ہوتا ہے سی ایڈ ایچ ایٹین یہ ہوتا ہے مالیکولر فرمولا آکٹین ٹھیک ہو گیا اگر ہم اس کا سٹرچل فرمولا بنائیں تو ہم کتنے کاربن لگائیں گے آٹھ ایک دو تین چار آنچ چھ سات اور آٹھ ٹھیک ہو گیا ہم ہم ہیڈ روزن اس کے پورے کروائیں ایک دو تین چار آنچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور اٹھر یہ ہمارے پاس کیا جائے گا ہے اس کا سٹرچل فرمولا اب ہم اس کو کنڈنس کے لے لکھیں ہمارے پاس کیا جائے گا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نوبر نائن پہ آجاتا ہے نونا کیا جائے گا نو نیہ اس کا جو مالی کیولار فرمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے C9 H20 اب نو کاربن ہیں ایک دو تین چار آن چھے سات آٹ اور نو یہ کہا ہے نو کاربن اب اس کے ہم نے ہیڈرزن پورے کروانے ہیں ایک دو تین پانچ سات نو گیارہ تیرہ پندرہ سترہ ویس یہ ہمارے پاس کہا ہے پہنس پہ لگا ہے چین آپ چین 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 پہلو دو تین چار پانچھے ساتھ اس طرح سی ایچ تھری انٹو سی ایچ ٹو ان کو کتن بار لیکنے سی ایچ تھری تو یہ ہمارے پاس کیا جب بن جائے گا چودہ یہ ہیٹوڈ جب چھے یہ بھی تو اس طرح بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں بجا اس طرح لنگوی چین لکھنے کے تو لاس پہ آ جاتا ہے بکن دیکین کا جو مالیکلر فرمولا ہوتا ہے سی ٹین ایچ ٹو انٹی دو یہ ہمارے پاس لاس پہ ہے اس کے اب کاربن لکھیں ایک کاربن دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو اور ایک دس ٹھیک ہو گیا ہیٹوڈ جن پورے کرتے ہیں ایک دو تین اس طرح سب کے ہیٹوڈ جن پورے کر لیں میں نے ابھی لاس لیکٹر کے اندر آپ کو بتایا تھا آج بھی بتا رہا ہوں کہ ہم نہ لاس والے پہ تین ہیٹوڈ جن ڈالتے ہیں کاربن پہ اور پہلے والے کاربن پہ بھی کتنے ڈالتے ہیں تین باقی درمیان کے اندر آجاتے ہیں ان میں کتنے ہیٹوڈ جن آجاتے دو کیوں بھئی تاکہ ہم نے کیا کروانی ہے ویلنسیز پوری کروانی ہے کاربن کی کیا پوری کروانی ہے ویلنسیز تو کاربن کا ویلنس شیل ہوتے ہیں ویلنس شیل بلتے ہیں آخری شیل اس میں کتنے ہیٹوڈ جن ہوتے ہیں چار تو ہم نے ہر کاربن کے چار اور اگر ہم نے پورے تو اس فرمولے کو بھی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں سی ایچ تھری انٹو سی ایچ ٹو ایٹین سی ایچ تھری تو یہ ہمارے پاس کنڈنس فرمولا آجائے گا ڈی کے ان کا تو اگر آپ کو اس پورے ٹپک ریلیٹیڈ کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ